جی سلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے میوسیس ہم نے مائٹوسیس پڑھ لیا اس کی سگنیفیکنس پڑھ لیا اور اس میں ایرر بھی پڑھ لیا نیکس راب ہم نے پڑھنا میوسیس اچھا مائٹوسیس میں جنرل صاحب کو میں ڈیفنس بتا دوں مائٹوسیس ہوتے ہیں جس میں پیرنٹ سیل اور جو آپ کی ڈوٹر سیل وائد ہوتے ہیں نمبر抵 کرو موسیمس کیا رہتے ہیں سیم اور مائٹوسیس اگلی جنرل ہوتے ہیں اس میں نمبر抵 کرو موسیمس کیا کرتے ہیں جبکہ میوسیس کاری گریک ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مائن نوز جس کا مطلب ہے سمول یا لیس تو اب چونکہ ہم بائل جی کی فرم میں پڑھیں بائل جی کی ٹرم میں پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیس نمبر آف کروموسومز لیس نمبر آف کروموسومز مطلب کہ جتنے پیرنٹ سل میں کروموسومز ہوتے ہیں اس سے کیا ہوں گے کروموسومز کام ہوں گے اچھا اب ایک بات یاد اکھنی ہے کہ دو ٹرمز ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں ڈپلوائیڈ ایک کو کہتے ہیں ہپلوائیڈ وہ والا سیل دو ٹائپس کی سیل ہوتے ہیں ڈپلوائیڈ اور ہپلوائیڈ ٹھیک ہے یہ ایک ایوکیریوٹک سیل کی میں بات کر رہی ہوں تو جو ڈپلوائیڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 2N 2N کا کیا مطلب ہے 2N کا مطلب ہے اس میں جو کروموسومز ہیں وہ پیر کی فرم میں ہوتے ہیں کروموسومز کیا ہوتے ہیں پیر کی فرم میں ہوتے ہیں اور جو ہپلوائیڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں n اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کروموسومز ہیں وہ پیر کی فرم میں نہیں ہوتے سپرٹ ہوتے ہیں جیسے فور اگزیمپل یہاں پر کروموسومز کیا ہے یہ کروموسوم کا ایک پیر ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں ہیپلائٹ نظر اس کا مطلب 36 46 chromosome 46 chromosome کا مطلب ہے 23 پیر جبکہ ہیپلوٹ سیل کا مطلب ہے only 23 chromosomes ہوں گے 9 پیر ٹھیک ہے ہیومن بوڈی کی بات کروں ہیومن بینگ کی بات کروں تو ہیومن بینگ میں ایک انڈویجول میں ایک ہیومن میں ایک سپیشی میں کتنے ہیومن کی سپیشی میں کتنے کروموسومز ہوتے ہیں 46 کروموسومز ہوتے ہیں جن کے پیر بنے ہوتے ہیں 23 پیر ہوتے ہیں اور 46 number of chromosomes ہوتے ہیں ڈیپلوٹ سیل کی بات کریں تو اس میں 23 پیر ہوں گے جبکہ اگر ہیپلوٹ سیل کی بات کریں تو اس میں 23 پیر 46 کا ہاف کیا ہوتا ہے 23 تو اس کا مطلب 46 سے ہاف ہو جائیں گے کروموسومز کس نے ہو جائیں گے 23 تو اس سیل کو ہم کیا کہتے ہیں ہیپلوٹ اس کو ہم کیسے شو کرتے ہیں ان سے اور ڈیپلوٹ کو ہم کیسے شو کرتے ہیں 2 ان سے شو کرتے ہیں اور یہ جو کروموسومز ہوتے ہیں یہ جو ایک کروموسوم کا پیر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں homologous chromosome homologous chromosome یہ اپنے terms یاد رکھنی ہے یہ آپ کو short question میں یہ ہے اس کے کیا اس کا نمہ ہے definitions پوچھ لیتے ہیں with examples homologous chromosomes اور heterologous chromosomes یہ homologous کا مطلب ہے وہ والے chromosomes جس میں information same ہوتی ہے اور homologous chromosomes کے جو chromatid ہوتے ہیں وہ sister chromatid ہوتے ہیں sister chromatid کا کیا مطلب ہے length میں size میں اور جو ان کے اوپر information ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہمیشہ same ہوتی ہے یہ ہو گیا homologous chromosomes جبکہ اگر ہم ان chromosomes کی بات کریں ایک اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ heterologous ہے اور یہ دونوں بھی آپس میں کیا ہیں heterologous ہے heterologous کے جو آپس میں یہ chromatid ہوتے ہیں یہ non sister ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے جس میں آپ کو example دے رہی ہے non sister کا کیا مطلب ہے جن کے آپ information same نہ ہو جیسے کہ اگر اس کی بات کریں اور اس chromatid کی دیکھیں تو اس کا size بھی چھوٹا ہے length میں بھی چھوٹا ہے اور information جو اس کی اوپر ہوگی وہ information اس کی اوپر نہیں ہوگی تو ایسے chromatid جن کی information size اور length کے لیے آسے وہ different ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں non sister chromatid اور homologous chromosomes ہوتے ہیں وہ جن کے sister chromatid ہوتے ہیں اور ان میں information کیا ہوتی ہے یہ تو آپ کو بتا دی میں نے جنرل سی term بتا دی کہ homologous اور heterologous chromosomes کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے آگے ہم بات کرتے ہیں ہم نے topic start کرنا اپنا موسیس کا کہ موسیس بسیکلی کیسے cell میں ہوتی ہے موسیس discover کی تھی 1876 میں آسکر ویٹمن نے آسکر ہٹوگ نے آسکر ہٹوگ نے 1876 میں کیا کہتا موسیس کی term کو discover کیا تو اس نے کہا تھا کہ ایک parent cell ہے جس میں مدر والا cell ہے مدر سے آئیں گے half mother سے chromosome جاتے ہیں اور half father سے آتے ہیں اگر مدر میں 46 chromosome ہے تو مدر سے 23 آئیں گے اور father میں بھی چونکہ human being dead ان میں بھی 23 pair اور 46 chromosome تو اس میں کیا ہوں گے موسیس کے ثرو کیا ہوں گے ہاف ہوں گے یہ دوران 23 23 آپس میں مل کے zائی گورڈ بنائیں گے اب یہ دیکھیں اس میں 23 chromosome آئیں اس کا مطلب یہ بھی ہیپلویڈ سیل ہے اور father کا بھی ہیپلویڈ سیل ہے دو جب ہیپلویڈ سیل ملیں گے تو کیا بنے گا زائی گورڈ بنے گا جسے ہم کہتے ہیں ڈیپلویڈ سیل ہے اور اس میں کیا ہوں گے 23 pair of chromosome اس میں کیا ہوں گے 23 pair of chromosomes ہوں گے ٹھیک ہے اب میوسیس سٹارٹ ہونے سے پہلے جسرہ مائٹوسیس سے پہلے ہم نے اس کی انٹر فیس پڑھی تھی اسی طرح ہم نے میوسیس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کی انٹر فیس پڑھنی ہے تو اس کے انٹر فیس میں کیا ہوتا ہے وہ ہی تین فیس ہوتی ہیں جی وان فیس ایس فیس اینڈ جی وان فیس ہوتے ہیں جس میں سیشن پروٹینز بنتی ہیں اور ایس فیس ہوتے ہیں جس میں کروموسومز مٹیل کیا ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے ایس فیس موسیمپورٹن فیس ہے جس میں کیا ہوتا ہے نمبر آف کروموسومز ڈبل ہوتا ہے سارا مٹیل کیا ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے جی وانٹیل کیا ہوتا ہے نیکس میوسیس کے لیے کیا ہوتے ہیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں اب مائٹوسیس کے جس طرح دو ڈویئنس تھی اسی طرح میوسیس کو بھی دو فیسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آگے ہے فیسز آف میوسیس کو بھی سوری دو فیسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اگر ہم اس کی فیسز دیکھیں فیسز آف میوسیس تو دو امپورٹنٹ باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ کیریو کانیسیس جبکہ سیل کیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور سائٹو کانیسیس کیریو کانیسیس مینڈ ڈویئن آف نیوکلیس اور سائٹو کانیسیس مینڈ ڈویئن آف سائٹوپلازم جب یہ دونوں ڈویئنس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تب ایک سیل کی کیا ہوتی ہے سیل ڈویئن کمپلیٹ ہوتی ہے اور میوسیس کے میں آپ کو دو امپورٹنٹ سیگنیفکنس بتا دوں کیریو کانیسیس مینڈ ہو infantry مینڈ ہونکر میوسیس ، ، جنریشن آفر جنریشن کیا ہوتا ہے جیسے کہ پیرنٹ سے کہ جو آگے بچے چیلڈرن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں موسیس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے کیا ہوتے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے ڈیوڑنگ ڈیویلیمنٹ کی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ہوتے ہیں جو جنریشن آگے ویریان کرتے ہیں تو یہ سارے آگے ہم پڑھتے ہیں فیسیز آف میوسیس میں جا گیسے فیسیو کیلوکانسز اور سائٹوکانسز ہیں تو نیکٹو مار بر طوپک ہے فیسیز آف میوسیس موسیقی